اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک مقامی شہری شاہ جہان خان نے پیٹیشن ظاہر کی ہے کہ فوج پر تنقید کرنے والے مولانا فضل الرحمن اور ان کی جماعت پر پابندی آیت کی جائے پیٹیشنر نے موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے تاحال مولانا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی لہٰذا حکومت وقت سے بھی بازپورس کی جائے دوسری جانب جمعیت علمہ اسلام فی کا موقف ہے کہ پیٹیشنر دراصل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے مولانا نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہمارا اصولی موقف ہے کہ فوج پولیٹیکل انجنرنگ بند کریں اور تحریک انصاف کی ناکام اور نااہل حکومت کی پشپناہی سے باز آئے تفصیلات کے مطابق پاپ فوج کے خلاف تقریر کرنے پر جمعیت علمہ اسلام فی کے امیر مولانا فضل الرحمن کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں دائے درخواست میں کیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان چیرمن پیمرہ مولانا فضل الرحمن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں وفاق کو وزیراعظم عمران خان فریق بنایا گیا ہے درخواست میں الیکشن کمیشنر پاکستان سے استعداد کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشنر مولانا فضل الرحمن کی سیاس جماعت پر پابندی آئیت کرے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ چیرمن پیمرہ مولانا فضل رحمان کی تقریر پر بھی پابندی آئیت کریں اطلاعات کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست شہری شاہ جھان خان نے دائر کی ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم آفیس سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ابھی تک مولانا کی تقریر پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جمعیت علمہ السلام فیپر پابندی لگانے کے حوالے سے دائر درخواست میں جمعیت کا موقف ہے کہ ان کے خلاف درخواست دائر کرنے والا دراصل تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ہی کی پروکسی ہے کیونکہ چند ماہ کب سپریم کورٹ کے جج جسس قاضی فائزیسہ کے خلاف بھی ایسی ہی پروکسی کو استعمال کیا گیا مولانا کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی مولانا کا اصولی موقف ہے کہ افواج پاکستان پولیٹیکل انجنرینٹ بند کر کے تحریک انصاف کی نائحل حکومت کی پشپناہ ہی چھوڑ لے جمعیت علمہ السلام فیپر پابندی کی پٹیشن دار کرنے والا شہری دراصل مقدر قوتوں کے اشارے پر ہی ایسا کر رہا ہے خیال رہے کہ جمعیت علمہ السلام فیپر امیر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف آزادی مارچ اور دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور وہ اپنے اعلان سے کسی صورت دسپردار ہونے کو تیار نہیں حال ہی میں مولانا فضل الرحمان اور ان کے جماعت کے دیگر احنماؤں نے حکومت کے ساتھ سا ریاستی داروں پر بھی لفظی گولہ بارے کی جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ویانات میں پاک فوج کے سیاسی کردار پر بھی تنقید کی تھی